اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزے کی ایک ریسپی بنا رہی ہوں تو میں آج بنا رہی ہوں مسالہ کلیجی یہ چکن کی کلیجی بنائیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو کس طرح سے بنانی ہے کیسے بنانی ہے آئیے چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں اب ہماری پیاری پیاری سی کلیجی ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو پین میں نے لے لیا ہے آگ جلا لی ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ آلیف آئل لیا ہے میں نے آپ اپنی پسند کا جو بھی آپ آئل یوز کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم آپ ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ جو کہ میں نے لیا ہے دو چمچ یہ ادرک لیسن کا پیسٹ یہ ایڈ کریں گے اور اسے تھوڑا مرتب ہلکا براؤن کریں گے اس کا کچھا پن ختم کرنے کے لیے چلیں جی یہ ہلکا سا جو ہے یہ ہو گیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہماری پیاری پیاری سی چکن کی کھلے جی ٹھیک ہے یہ میں نے لی ہے یہ خاف کے جی جتنی کھلے جی ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو نکس کر لیں گے اس کو مکس کریں گے یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور جو چیزیں جلدی جلدی بن جاتی ہیں وہ مجھے تو بہت پسند ہے جلدی جلدی کام ختم اور کھانا بھی ریڈی تو اس کو جہے ہم ہلکا سا جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تک تک اس کو ہلکا سا پرائے کر لیں گے اوائل اور ادھرک لیسن کے پیس میں بہت چیار چیار سے جہے نا اس میں سمجھ ہم نے پھیڑنا ہے کیونکہ یہ بہت نازک ہوتی ہے تو اگر جلدی جلدی کریں گے تو یہ جہے نا ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اب یہاں پہ تو ہے ہم ایڈ کر لیں گے اس میں تھوڑی سی چکتی بھر اجوائیں اجوائیں سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا جو سمیل ہوتی ہے جی 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 اس وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے پک جاتی ہے تو جی جو ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ اس کو اگر ہم زیادہ بنائیں گے نا تو یہ سخت ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ جلدی پیار ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا زیادہ مطلب پکانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے جو سارے فائدے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے تو اب اس میں جو ہے ادرک لسن کی پیار ہی کے خوشبو آنے لگ رہی ہے اس میں ہم اب ایڈ کریں گے ہمارے مسالے مسالے ہم نے جو لیے ہیں مسالے ہم نے لیے ہیں کٹی وی لال میچ پٹی وی لال میچ حلدی تھوڑا سا زیرا پاوڈر اور ہم نے لیا ہے ناما اور تھوڑا سا دھنیا پاوڈر اور تھوڑی سے ہم نے لیے ہے سوکھی دھنیا نہیں یہ کیا ہوتی ہے سوکھی میتھی کسوری میتھی اب اس کو ہم یہ مسالے ہیں ایڈ کر لیں گے اس میں اور مسالے ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں ان کو ہلکا سکڑیں گے مکس اور یہ کسوری میتھی کی کسنی لا جواب کی خوشبو آتی ہے نا کہ بس کیا بتاؤں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اس سے سے پاسکے تو مسالہ ہے نا وہ جل نہ جائے اور یہ اچھے سی جو ہے نا اس کی گریوی تھی اس میں کوئی پیاز ٹماٹر کچھ نہیں آئٹ کرنے اسی مسالے سے ہی اس کی بہت تیاری سی گریوی بن جاتی ہے اور پھر آپ اسے کھائیں پراٹھے کے ساتھ بہت روٹی کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے مسالے میں اب ہم کھلے جی کو اس میں پکنوں دیں گے میں تھوڑا سا پانی آئی آئر اٹ کروں گی میں تو دو چمچ جتنا اور پھر پانچ منٹ کھلے سے میں ڈھک دوں گی چلیں جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اسے کھوڑ لیا ہے اور یہ جو ہے کھلے جی جو ہے اس طرح سے پکنا شروع ہو جائی ہے کیا خوشبو آ رہی ہے مطلب کہ ریسٹرینٹ کیا چیز ہے کیا مطلب کی بچ ہو آ رہی ہے آپ بنائیں ضرور اس طریقے سے اور آپ کو ریسٹرینٹ والا مزہ ہی آئے گا اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے گرین چلیز میں نے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور اب ہم ایڈ میں نے یہ ایک اور بات بتانی تھی کہ آنچ جو ہے وہ سلو کر دی ہے اب اس میں میں جو ہے ایک چیز ایڈ کروں گی اور وہ چیز ہے دہی کو میں نے دو چمچ دہی لے کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے یہ دیکھیں اور آنچ سلو کر کے اب اس میں میں دو چمچ دہی ایڈ کروں گی بس دو چمچ ہم کرنے کے مکس مکس کرنے کے بعد اب اسے ہلکی آنچ پہ ہی مکس کرنا ہے کیونکہ اگر ہم آنچ بڑھا دیں گے تو یہ جو دہی ہم نے ایڈ کیا ہے وہ پھٹ جائے گا اور پھر وہ عجیب سا یہ اس کا ٹیکسٹر ہو جاتا ہے مسالے کا اور اس کو اب ہم تھوڑے دیر کے لئے پکنے دیں گے تاکہ جو مسالہ دہی میں ہم نے ایڈ کیا ہے اور گرین چیلیز وہ سب کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیجی میں آ جائے اور کلیجی مزیدار ہو جائے ٹھیک ہے ویورس تو اب پانچ منٹ کے لئے سے اس طرح سے ہی پکنے دیں گے تو ویورس اب اس میں جو ہے وہ زہی جو ہم نے ایڈ کیا تھا اس کا پانی کشت ہو چکا ہے مسالہ بہت ہی مزیدار بن چکا ہے اور نمک میں نے چیک کر لیا ہے نمک بھی جو ہے وہ بلکل پرکٹ ہے تو آپ اپنے حساب سے چیک کر سکتے ہیں تو جناب اس میں اب میں ایک لیمن جو ہے وہ سکریز کر جوں گی ایک سائیڈ جو لیمن کی ایک سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کٹ کر کے وہ ایڈ کر دوں گی زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنا کہ اسے جائے بس دیس آئے اب اس میں جس حساب سے ہم نے مسالے اور ہر چیز ایڈ کی ہے اس میں جب آپ کھائیں گے آپ کو ایک ہی چیز کا مزا آئے گا گرین چلیز کا اور لیمن کا اور جو ہم نے کسیری میٹری ایڈ کی ہے جنجر گرلک پیس اور کلیزی کا سیر ہے ہی ہماری سپیٹر تو اس میں اب ہم اینڈ پہ ایڈ کریں گے جو ہے گرین کوریینڈر واخ یا ریسٹرین سٹائل کی میری کلیزی تیار ہو گئی ہے میں مجھے خود ہی خود پہ ملہ آ رہا ہے دیکھو رباب کیسی رباب خوشبو سنتی بھی نا مجھ سے پہنچی گئی ہے تو یہ جو ہے نا یہ آج رباب کو بھوک لگی رہی تھی تو میں نے کہا میں جھٹ پر سے آپ کو جہنا کلیزی بنا کے کھلاتی ہوں اور ساتھ میں میں اپنے ویورز کو بھی شیئر کر دوں گی کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے تو یہ سٹائل جو ہے یہ میری امی نے مجھے سکھایا ہے تو مجھے ککن کا بہت شاک ہے اور میں دیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے وہ امی سے پورو پوچھ کے نا ریسپیز ترائی کرتی رہتی اور بہت اچھی بن بھی جاتی ہیں ماشاءاللہ تو شاک کی بات ہوتی ہے آپ بھی ترائی ہیا کریں اور اگر آپ کو شاک ہے تو یقیناً آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے پرفیکٹ تو لگیا کی ذات ہے تو لیکن ہم جو ہے اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھنے کے لئے مشکل کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ترائی کریں تو انشاءاللہ آپ ہر چیز بنا سکتے ہیں تو پکا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جناب ہماری بہت ہی مزے کی جو ہے مسالہ کلیجی تیار ہے اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو آپ لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملتے 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 چیز ملتے عواج ملتے ملتے موسیقی